سپیکر صاحب بجٹ دوہزار بیس اکیس اس کی طرف آنے سے پہلے میں چلتا ہوں جو موجودہ سال اس وقت چل رہا ہے انیس بیس کا سپیکر صاحب بجٹ کا سب سے اہم جو کامپوننٹ ہے وہ ہے آمدنی جب آپ کی آمدنی ہوگی تو آپ خرچہ کرتے ہیں یہاں پہ بہت سارا بات ہوئی دو سو انتیس ارب روپے کے ڈاکے کی میں ذرا بتانا چاہوں گا کہ ڈاکہ اصل میں ڈالا کس نے ہے اور وہ ڈاکو کون ہے یہ مجھے نہیں معلوم یہ میں چھوڑتا ہوں سننے والوں پہ کہ ڈاکہ ڈالا کس نے ہے سپیکر صاحب صوبے کا جب بجٹ بنایا جاتا ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ وفاق کے دیئے پیسے کا ہوتا ہے دوزار سولہ سترہ میں سیونٹی ایٹ پرسنٹ دوزار سترہ اٹھارہ میں سیونٹی سکس پرسنٹ دوزار اٹھارہ انیس میں سیونٹی سیونٹ پرسنٹ اور جو موجودہ سال چل رہا ہے اٹھار انیس بیس کا اس کے جو نو مہینے کوارٹر تھری تک کے تھے اس کا سیونٹی سیونٹ پرسنٹ یہ وفاق کا حصہ ہے جو صوبے کے بجٹ میں ڈالا گیا ہے یہ ہے حقیقت جو بتائی نہیں جاتی اب چلتے ہیں ایکچول اکاؤنٹس اگینسٹ ایسٹیمیٹس کہ کیا پرفارمنس رہی کس نے پیسہ کتنا کمایا وفاق نے اپنے حصے کا کتنا حصہ ڈالا اور صوبے نے جو آمدنی کھٹا کرنی تھی اپنے لیے وہ کتنی کی دوزار سولہ سترہ نائنٹی سکس پرسنٹ اچیویمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پروینشل ایٹی ٹو پرسنٹ دوزار سترہ اٹھارہ فیڈرل گورنمنٹ نائنٹی سکس پرسنٹ پروینشل گورنمنٹ سیونٹی نائن پرسنٹ سال اٹھارہ انیس فیڈرل گورنمنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ پروینشل گورنمنٹ سکسٹی فائف پرسنٹ جو سال اس وقت روا دوا ہے انیس بیس کا اس کے نو ماہ وفاق نے ستر پیسد اور ہمارے سندھرتی کے اوپر یہ جو حکومت ہے بارہ سال کی ایکسپیرنس حکومت آٹھ سال سے جو ورلڈ ریکارڈ بناتے ہوئے ہمارے وزیرعالہ صاحب ہیں ان کی کیا اچیفمنٹ 43.5 پرسنٹ یہ ہے وہ حقیقت جو بتائی نہیں جاتی یہاں پہ بولا جاتا ہے تو صرف وفاق 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 آپ نے اپنا کیا کیا ہے اپنی کمائی کیا ہے آپ کی کچھ بھی نہیں کم اوویس 40 فیصد اس صوبے کی جو حامدنی ہے اس کا 40 فیصد سیلز ٹیکس ہوتا ہے سپیکر صاحب پچھلے سال اٹھارہ انیس میں سیلز ٹیکس میں ستائیس ارب روپے کا شارٹ فال تھا سندھ کا ستائیس ارب روپے شارٹ فال سندھ کا سو ارب روپے ٹوٹل شارٹ فال تھے ٹو ایٹی نائن اوریجنل ایسٹی میٹس تھے اور اچیف کتنے کی ہے ون ایٹی سیون سو ارب سے زائد کا شارٹ فال تھا سندھ حکومت کی اپنی آمدنی کا ہم بات کرتے ہیں وفاق کی طرف اپنی طرف تو دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی کارکردگی کیا ہے سپیکر صاحب انیس بیس سال میں اوریجنل ایسٹی میٹس سے تین سو چالیس ارب کے ریوائز ایسٹی میٹس تھے دو سو اسی ارب اور نو ماہ میں تقریباً ڈیڑھ سو ارب روپے آمدنی ہوئی سندھ حکومت کی فیڈرل حکومت نے جو نو ماہ میں رقم سندھ کو ٹرانسفر کی وہ تھی چار سو نوے ارب چار سو نوے ارب اور اگر پروپورچنیٹ بیس پہ دیکھیں نو ماہ کے اوپر اگر اس کو لگا دے ٹوٹل جو وفاق نے دینے تھے تو وہ بنتے تھے چار سو ساٹھ ارب لیکن وفاق نے دیئے چار سو نوے ارب اور آپ کے کتنے تھے آپ کے اس دوران آپ کے اپنی آمدنی پیسٹھ ارب سے کم تھی یہ ہے آپ کے اپنے دیئے ہوئے فیکس اینڈ فگرز یہ نہ کسی سند دشمن کی جانب کے دیئے ہوئے ہیں نہ یہ کسی اغبار میں شائع ہوئے ہیں یہ آپ کے اپنے ڈاکیومنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے ڈاکیومنٹس سپیکر صاحب سپیکر صاحب دوہزار دس گیارہ کے بعد سے سندھ کو جو وفاق نے رقم دی وہ تھی چار ہزار ارب روپے سے زائد کی رقم چار ہزار ارب سے زائد کی رقم ہے یہ آج دس سال پہلے جائیں اور آج کا آپ سندھ کی صورتحال دیکھیں کسی بھی زلے میں چلے جائیں آپ لانکانہ چلے جائیں شہداد کور چلے جائیں آپ سپر چلے جائیں مدین چلے جائیں تھڑ چلے جائیں کیا یہ چار ہزار ارب روپیا کہیں لگا کہیں نظر آیا ہمیں نہیں معلوم سپیکر صاحب اس سال جو سندھ کا شارٹ فال نو ماہ کے اندر ہے ایکچوال اگینسٹ اوریجنل اسٹی میٹس وہ ایک سو پانچ ارب کا ہے ایک سو پانچ ارب کا شارٹ فال ہے یہ یہ وہ وقت ہے جس وقت کووڈ نہیں آیا یہ مارچ دوہزار بیس ہے جس وقت کووڈ کے بعد سے سورتحال پاکستان میں لوگ ڈاؤن کی تھی وہ نہیں آئی یہ ہے ریوینیو کا حساب جو کہ کلیئر کرنا ضروری تھا فیچ پلانا ضروری تھا سپیکر صاحب اب دوسرا ایکسپنڈیچر آمدنی آئے گی تو خرچہ ہوگا خرچے کا دوزار انیس بیس جو ایسٹی میٹس ہیں آٹھ سو ستر ارب روپے کرنٹ ریوینیو ایکسپنڈیچر اور دو سو آٹھ ارب روپے ڈیولپمنٹ کے مطلب تئیس پرسنڈ ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا گیا اس سال تئیس پرسنڈ سے گھٹا کے اٹھارہ پرسنڈ کر دیا گیا نون ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر کو سیونٹی ایٹ پرسنڈ پرسنڈ پر لے گیا لیکن یہ تو کتابی باتیں ہیں تو لکھ دی جاتی ہیں ہمارے بابو جی ڈال دیتے ہیں کہ اتنی تنخواہ اس کی اتنی تنخواہ اس کی اتنی لگتی کچھ نہیں ہے اصل میں آجے حقیقت سپیکر صاحب کم و بیش چار سو نوے عرب روپے نون ڈیولپمنٹ پہ لگے اور سکسٹی ایٹ عرب روپے نو ماہ کے اندر ڈیولپمنٹ بجٹ پہ لگے سکسٹی ایٹ پرسنڈیچ کا بنتی ہے بارہ پرسنڈ ڈیولپمنٹ بجٹ ایٹی فائف پرسنڈ یہ کووڈ کے لوگ ڈاؤن سے پہلے کی صورتحال ہے آپ کا بجٹ کا مجارٹی ایٹی فائف پرسنڈ ڈیسپیکر صاحب ایکچول میں لگ رہے ہیں مطلب کہ اس صوبے کی پسماندگی کی ہم بات کرتے ہیں نفی سی کو روتے ہیں پسماندہ صوبہ ہے نفی سی نہیں مل رہا نفی سی نہیں مل رہا اس نفی سی کا میں نے اچار ڈالنا ہے جب آپ پی ایف سی نہیں دے رہے ہیں اس نفی سی کا اچار ڈالوں میں جس کا حق ہے وہ اس کو نیچلی سطح پہ جا کے مل نہیں رہا صوبے کے تحت جا کے رٹھ لیتے ہیں نیچر پہ آتے ہیں سپیکر صاحب ہمارا صوبہ پسماندہ صوبہ ہے پاکستان کا اور ڈیولپمنٹ نیڈز اس کی بے تحاشہ ہیں خصوصی طور پہ کراچی شہر کی جو نیڈز ہیں اس کو میچ کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ صرف سال میں 68 عرب روپے لگایا جائیں سپیکر صاحب ایکسپینڈیچر میں جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا وہ 208 عرب کا تھا نو ماہ میں جو ریلیس اماؤنٹ ہے وہ 111 عرب روپے ہے 111 عرب روپے میں سے جو خرچ کیا گیا نو ماہ کے اندر وہ ہے 68 عرب روپیا جو کہ بنتا ہے ٹوٹل 32 پرسنٹ مطلب کہ جو آپ مقتص کرتے ہیں اماؤنٹ وہ ریلیس اس کا عادہ کرتے ہیں اور اس میں سے اس کا بھی عادہ آپ خرچ کرتے ہیں مطلب کہ اگر یہ کلکولیشن کی جائے تو پتہ نہیں کہاں ڈیولپمنٹ ہمارا بجٹ جائے گا یہ تو ٹو فگرز میں بھی نہیں آ پائے گا سپیکر صاحب کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ جو آج کل ہم کووٹ کے بعد بہت زیادہ چیمپین بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں ایکچوال فگرز میں ایسٹی میٹیڈ یا فیوچر فگرز کے اوپر نہیں ایکچوال میں کرتے ہیں ایکچوال میں کیا ہوا ہے سپیکر صاحب ہیلتھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ساڑھے تیرہ عرب روپے تھا اس سال خرچ کتنا ہوا ہے ٹو پوائنٹ ایٹ بلین روپیز یہ ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے ڈیولپمنٹ کا اس کا کتنا پرسنٹ 4.24 پرسنٹ آف ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر لگا رہے ہیں غلط میں آتا ہوں ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے ڈیولپمنٹ سکیمز کا بجٹ تیس عرب روپے رکھا گیا تھا نو ماہ کے اندر جو اماؤنٹ خرچ کیا گیا وہ ہے 4.9 بلین روپیز یہ ٹوٹل ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا بنتا ہے 7 پرسنٹ سوشل پروٹیکشن ابھی ہماری ایک موزنس روپن بات کر رہی ہیں دیس سوشل پروٹیکشن میں زبردست فکرز رکھے گئے ہیں پتہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ پروگرام سندھ حکومت نے ارناؤنس کر دیا گیا ہے آئے حقیقت پر آتا ٹوٹل 19-20 سال میں بارہ عرب روپے کا سوشل پروٹیکشن کا ڈولپمنٹ رکھا گیا تھا خارج کتنا گیا گیا 0.9 بلین روپیز 0.9 بلین out of allocated amount of 12 بلین یہ ٹوٹل ڈولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا کتنا بنتا ہے بہت زیادہ بنتا ہے حیران ہو جائیں کہ تھوڑا سمال کے 1.4 پرسنٹ آف ٹوٹل ایکسپینڈیچر واؤ کراچی پروژیکس 6.5 بلین روپیز allocated amount actual expenditure of 2 بلین روپیز that is 3 پرسنٹ of total development expenditure ومن ڈولپمنٹ بیس کوروڑ پہ رکھے گا ڈیرڑ کوروڑ پہ رکھے حسان کیا گیا ہم پہ ٹرانسپورڈ سوہ پانچ عرب روپے رکھے گئے پچیس کروڑ روپے رکھے احسان کیا ہم پہ حرچ کر کے احسان کیا ہم پہ پوائنٹ 38 پرسنٹ ٹرانسپورڈ وائنڈر کر لیں ٹائم is اور جی وہ بسویں آ رہی ہیں تھوڑا انتظار کیجئے سپیکر صاحب ہیلتھ کے فردر آتے ہیں نیپا ہسپدال میرے پی ایس ڈی ہو گیا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں کوئی مجھے سرٹیفیکیشن دیتے اسکوپر نیپا کے پر اتنی سٹیڈی کی ہے میں نے اتنی ریسارچ مجھے نہیں لگتا کسی نے کی ہے مجھے میں مستحق ہوں کہ مجھے اسکوپر کوئی سرٹیفیکیشن تو دی جائے سپکر صاحب بڑا زبردست پرگرام انفیکشن ڈیزیز سینٹر پچھلے تین سال میں زیرو سپنڈنگ ہے اسکوپر ایک روپیہ خرش نہیں ہوا پچھلے تین سال سے ایک روپیہ خرش نہیں کیا اور آگر کووٹ میں نکل کے چیمپئن بن کے کہ جی انفیکشن ڈیزیز سینٹر بنائیں گے ہم ہم یہاں بنائیں گے ہیدر آباد میں میرپورخاز میں سکھر میں اٹلانٹا میں الاسکا میں کالیفورن نہیں ہم پتہ نہیں کہاں کا بھائی اپنے کراچی میں تم سے ایک ہسپتال بننی رہا تائم میں فیکس پہ بات کر رہا ہوں میں فیکس پہ بات کر رہا ہوں کوئی نہیں اور میں اس پہ کوئی سیاسی نہیں یہ بھی ختم کر لے نا آپ جی پلیز سپیکر صاحب ایک اور ہسپتال ہے نیپا کو تو بہت ہو گئی سو بیٹ کا پی آئی بی ہسپتال پی آئی بی میں کراچی میں پیری لائی بکش کالونی میں دو ہزار بارہ میں شروع ہوا آج تک کمپلیٹ نہیں ہے ٹوٹل آنگوئنگ ہیلس ہسپٹلز کی سکیمز تھی ایک سو نو اور ٹوٹل پیسے کتنے خرچ کیے ون پوائنٹ نائن بلین ایک سو نو سکیمز پہ ون پوائنٹ نائن بلین خرچ ہوئے ماشاء اللہ سپیکر صاحب زبردست چیز یہ ہے کہ ہسپٹل ریسورچ منیزمنٹ سسٹم ہی نہیں ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی انونٹری منیجمنٹ ہی نہیں ہے پرکورمنٹ کیسے ہوگی پتہ کیسے چلے گا دوائیاں کہاں ہیں کتنی رکھیمی کس جگہ ہیں دو سال سے میں درخواست کر رہا ہوں اس کے اوپر ڈالنے کا کوئی سکیم نہیں ہی اس پہ مرمانی تینکیو نہیں ابھی ٹائم اور ہوگیا نہیں آپ کے آپ کے پندرہ منٹ سے اور ہوگئے ہیں دس منٹ کا ٹائم ہے فکس نہیں آپ بیٹھ جائیں آپ پیس سر میں ازان کو آپ نہیں کاؤنٹ کریں ازان ازان اس کو آپ کیوں آؤٹ کر رہے ہیں وہ تو بلیسنگ ہے ازان آنا تو بلیسنگ ہوتی ہے اس کو آپ آؤٹ کر رہے ہیں ازان کو ایک منٹ ایک منٹ میں ختم کر لیں سپیکر صاحب فورنسک لیپس ایک روپیہ نہیں لگائے گیا ایچ آر ایم ایس ہوم ڈپارٹمنٹ کی ایک روپیہ لگائے نہیں گیا دس ہزار کیمرے لگنے تھے کراچی میں ایک روپیہ نہیں لگائے گیا آئی ٹی پروجیکس کے اوپر ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک روپیہ لگائے ہی نہیں ایک روپیہ نہیں لگائے سپیکر صاحب سپیکر صاحب سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے منع کیا کے فور کے اوپر یہ مجھے لگ رہا ہے کہ عادت سے مجبور ہو گئے جھوٹ بولنے کی مطلب کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یار اپنا مزا کوڑا با رہے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے فور میں اس سال بجٹ رکھا گیا ہے فردر آگمنٹیشن کا اسکیم بارہ چھپن